حلقہ یارہ اس نوجوان نسل کو جو خودی کا پیغام دیا ہے جو فقر کا فقر غیور کا پیغام دیا اور جو عشق حقیقی کی دعوت دی وہی وہ رمز ہے وہی راز ہے قوموں کے عروج و زوال کا جس وقت مسلمان قوم نے عدب رسول کا عشق رسول کا لحاظ رکھا اللہ تعالیٰ کو دنیا میں عزت عروج طاقت قوت عطا فرماتا اور جب مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے عدب ہو گئے جب ان کا فقر ہاتھ سے چلا گیا جب مسلمان خب الدنیا وقراحیت الموت میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی لیکن انشاءاللہ اب نہیں اب یہ دوبارہ اس دین کے احیاء کا وقت ہے یہ دوبارہ اس نسل کی تعمیر اس کی ترویت کا وقت ہے اپنے بچوں سے ہم اس حوالے سے ان کے سوال لیں گے اور انشاءاللہ والعزیز اللہ کے حکم سے جو توفیق اور اجازت ہوئی اس کا جواب ان کو پیش کریں گے جی بچوں کوئی سوال اگر اس حوالے سے ہوتا میں بتا میرا سوال یہ ہے کہ آج آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اس طرح کیسے ممکن ہے جیسے صحابہ اکرام جو ہے اس وقت حاصل کیا کرتے تھے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد نبی میں حاضری کے عداد کیا ہے میرے بیٹے ایک بات ذہن میں رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم النبیین ہے اور یہ اتنی بڑی بشارت ہے اس امت کے لئے یہ صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کا فیض قیامت تک جاری رہے گا اور جب آپ کا فیض جاری ہے تو اسی لئے کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلق جو نسبت اپنی امت کے ساتھ ہے آپ سے پہلے کسی نبی کی وہ نسبت اپنی قوم کے ساتھ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا حضور کے روز مبارک پر حاضری دینا حضور سے اپنے محبت کا اظہار کرنا حضور کو درخواست پیش کرنا اور پھر حضور کا اپنی امت پر اس طرح نگاہ رکھنا جس طرح حضور آج اپنی امت کا دھیان کرتے ہیں ایک ایک معاملے کا دھیان کرتے ہیں یہ بات ہم صرف ایسی نہیں کہہ رہے ہیں تاریخ اسلام میں لاکھوں کروڑوں مثالیں موجود ہیں سلطان نور الدین زنگی کو حضور تشریف لاکھ خواب میں حکم فرماتے ہیں کہ دو صلیبی جو ہیں مدینے میں حضور کے روز مبارک کی بحرمتی کر رہے ہیں حضور کو خبر تھی تو آپ تشریف لاکھیں اور آپ نے اطلاع کی سلطان کو سلک کیا آپ نے سٹیوٹی کے لیے سلطان دھاڑے مار مار کے روتے تھے بعد میں کہ اللہ کے رسول نے مجھے سلک کیا سٹیوٹی کے لیے نہیں انسان کی خوش نصیبی دیکھیں زیارت النبی تو برحق ہے اب مجھے بتائیے کیا سلطان نور الدین زنگی کو اس طرح فیض نہیں ملا جیسے صحابہ کو ملا کرتا تھا حضور نے خود بلا کے اپنے خواب میں تشریف لاکھے اس کو بشارت دے جاؤ یہ کام کر حکم دیا ڈیوٹی دی حضور نے تشریف لاکھے خوش خبریاں دی زلطان محمد فاتح کے خواب میں حضرت ابو یوب انساری تشریف لاکھے جو استمبول میں آپ کا مزار ہے تاریخ بن زیاد کو حضور تشریف لاکھے بشارت دی کہ میں اندلوسیہ جا رہا ہوں تم اندلوسیہ پہنچو جب بھی تو اس نے کشتیاں جلائیں جا کے تو حضور کا حکم ہے اب میں واپس نہیں جا سکتا بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا کہ شیطان میرے روپ میں نہیں آسکتا اور پھر جسرا ہم نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا اس پروگرام میں پہلے کچھ عرصہ پہلے کہ ایک کتاب چھپی ہوئی ہے بزار میں زیارت النبی بحالت بیداری فیروسنس کی چھپی ہوئی عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ کی چھپی انہوں نے تمام مسلمان تاریخ کے حوالوں سے کتابیں لکھی خود علامہ اقبال کا اس کے اندر خط لکھا ہوا ہے انہوں نے جس میں اقبال نے فرمایا کسی کو خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہو آج کے دور میں حضور کی زیارت ہونا بہت فیض اور کرم اور فضل کی بات ہے میرا عقیدہ یہ ہے یعنی اقبال لکھ رہے ہیں یہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی حضور سے تو اسی طرح فیض لیا جا سکتا ہے جس طرح صاحب اکرام فیض لیا کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ بات اکثر دماغوں کو ناگوار گزرتی ہے اس لیے چھپ رہتا ہوں ناگوار کیوں گزرتی ہے لوگوں کو اس لیے کہ ہم اللہ کی معرفت اور رسول اللہ کی معرفت کو عقل سے تیہ کرنا چاہتے ہیں یہ عقل کے معاملے نہیں ہیں اللہ کی اقبال ایک عقل کے حوالے سے ایک شیر کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ تیرے دل میں تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے تم سانس لیتے ہو لیکن تمہارا دل زندہ نہیں ہے تمہارا قلب زندہ نہیں ہے تم صرف سانس لے رہے ہو تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے تمہارے جو دل ہے تمہارے اندر تمہارا جو سانس ہے اس سے محفل کو آگ نہیں لگتی اس سے لوگوں کے جذبات تبدیل نہیں ہوتے اس لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تمہاری بات تاثیر نہیں کرتی کیوں؟ اس لیے کہ تم ہر کام عقل سے کرنے کی کوشش کرتے ہو گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور تم عقل سے آگے گزرو کہ یہ جو نور تمہیں دیا گیا ہے نا عقل کی جو روشنی تمہیں دی گئی ہے چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ تمہارے راستے میں تم اس سے کچھ راستہ دیکھ سکو تمہاری منزل نہیں ہے تم ہر کام جو عقل سے کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے دل کا سوز تمہارے قلب اور جگر کی گرمی ختم ہو جائے گی تو تمہاری بات میں تاثیر نہیں رہے گی اللہ اس کے رسول کی معرفت یہ بات کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کس طرح پہنچتا ہے یہ عقل سے سمجھنے والی بات نہیں ہے یہ محسوس کرنے والی بات ہے یہ کس طرح عقل میں بات آ سکتی ہے کہ حضور خواب میں تشریف لائیں اور لوگوں کو ان کے ذاتی مسائل بھی بتائیں امت کے مسائل بھی آگاہ کریں نہیں آنے والی بات عقل عشق اور پیار اور جنون اور محسوسی کی بات ہے بڑے فیض اور کرم کی بات ہے کہ فیض حضور سے اس طرح جاری ہے آنکھوں کا پردہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے لیکن واللہ یقین کرو یہ آنکھوں کا پردہ بھی بس آنکھوں کا پردہ ہی ہے فیض اسی طرح جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ جس طرح صحابہ اکرام ماشاءاللہ فیض لیا کرتے تھے بسم اللہ بیٹا ہاں بیٹا دوسرا سوال آپ کا تھا کہ مسجد نبی کے عذاب کیا ہے بیٹا جن مسجد نبی دربار نبی ہے اور دربار بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں آپ جاتے ہیں تو کوئی پروٹوکال ہوتا ہے اور دربار نبی کے بھی پروٹوکال ہے یہ تو عام طور پر سنائے آپ نے بذرگ کہتے ہیں کہ مسجد نبی میں وہی جا سکتا ہے جس کو بلا ہوا ہے اب ظاہر ہے بادشاہ کی نیوٹیشن کے بغیر تو آپ بادشاہ کے محل میں نہیں جا سکتے لیکن وہاں جا کے اگر بیدب ہوں گے غیر مودب ہوں گے گستاخ ہوں گے تو مار پڑے گی لیکن مودب ہوں گے عدب کا پہلو منٹین رہے گا تو پھر فیض لے کر آئیں گے بذرگ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے دنیا کے تمام اختیار اہدے طاقت اتھار انسان کے پاس چھوڑ کر جانا چاہیے وہاں پہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسجد نبی کے اندر بھی بادشاہ بنے ہوتے ہیں مسجد نبی کے اندر بھی اپنے آپ کو جنرل پیر عالم حکمران وقت سمجھتے ہیں انسان کے البار پہ آجزی چاہیے وہاں پہ اکڑنا نہیں ہوتا ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں وہاں لوگوں کو کہ نمازیوں کو مشین گنوں سے پیچھے ہٹا کر چونکہ بادشاہ وقت نے یا حکمران وقت نے یا کسی شہزادہ نے آکے روز پاک پہ حضری دینی ہے لہذا باقی نمازیوں کو ہنٹر مارکے اور مشین گنوں سے پیچھے ہٹایا جاتا ہے ایسی حضری کا حضور نے کیا قبول کرنا ہے کیا حضور کو پسند آئے گی یہ حضری کہ مسکینوں راجزوں روشاق حضور کی اس سے پیار کرنے والے لوگوں کو ہنٹر مارکے اور فوجی اور سپاہی اور اسکر پیچھے ہٹائیں اور اس کے بعد بادشاہ وقت جا کے حضری دے اپنی حضرت زین العابدین جب تواف فرمایا کرتے تھے تو حج کے دور میں اتنا رش ہوتا ہے کہ لوگوں کے چلنے کی جگہ نہیں ہوتی اس وقت بھی ایسی حج تو لوگ حضرت زین العابدین کو دیکھ کے راستہ کھول دیا کرتے تھے اور بادشاہ کا عالم یہ تھا کہ بادشاہ اپنے صفائیوں کے ساتھ کوڑے مارکے لوگوں کو راستہ بناتا سے تواف کرنے کے لئے تو بادشاہ نے حضرت زین العابدین کو دیکھ کے فرمایا کہ آپ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں اس لئے لوگ آپ کو راستہ دیتے ہیں میں لوگوں کے جسموں پہ حکومت کرتا ہوں اور مجھے باکوڑے مارنے پر تے تو جب انسان دربار نبی پہنچے آجز اور مسکین اور فقیر بن کر پہنچے کوئی رتبہ دنیا کا معنی نہیں رکھتا وہاں پہ وہاں کا سب سے بڑا رتبہ یہ آپ علام رسول ہیں آپ عاشق رسول ہیں آپ فقیر ہیں دربار نبی کے اس سے بڑا رتبہ نہیں ہے کہ حضور یہ فرما دے یہ میرا فقیرہ ہے پھر مسجد نبی میں داخلے سے پہلے ازن اجازت ایک کیفت یا رسول اللہ صلی اللہ لوگ اجازت طلب کر کے جاتے ہیں اجازت ملتی بھی اجازت لیں پروٹوکال پورا کریں اندر جائیے اور بزرگوں نے طریقہ جو ہمیں بتائیں وہ یہ کہ حضور کے روز پاک پہ حاضری دینے سے پہلے سلام کرنے سے پہلے کوئی صدقہ کر کے جاؤ وہ آیتیں آج بھی قرآن میں موجود ہیں جو اس وقت آیتیں اتری ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کے آیتیں اتری کہ جب رسول اللہ سے کوئی مشورہ کرنا چاہا تو صدقہ کرو تو حضرت علی نے پہلے صدقہ کیا اور اس کے بعد مشہور حدیث جو حضرت علی سے منصوب تو آج بھی بزرگوں سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ روز پاک پہ حاضری دینے سے پہلے صدقہ کرتے ہیں جا کے اور پھر حضور کے پاس سلام پیش کرتے ہیں اور روز مبارک کی طرف پشت نہیں کرتے اپنے جوتے اپنے موبائل فون اپنی چیزیں پرے چھوڑ کر آتے عدب کا انتہائی پہلوں قائم رکھا جاتا مسجد نبی کے تو آج بھی یہ عداب ہیں کہ وہاں آوازیں بلند نہیں کی جاتے کیونکہ جو آواز بلند کرے گا حضور کے روز پاک پہ اس کے عمال ضائع ہو جائیں گے اس کو پتہ بھی نہیں لگے جو عاشق اور پیار کرنے والے ہیں وہ تو خسر خسر بباد کرتے ہیں جگڑا کیونکہ دھکم پیل بھی ہوتی ہے رش بھی ہوتی ہے دھکا لگ جاتا ہے لوگوں کو غصہ آنے کی اندیشہ ہوتا ہے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ انسان وہاں پہ جگڑا نہ کرے کبھی پولیس والے دھکا دیتے تھے کبھی لوگوں کی دھکا لگ جاتا ہے لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے بہت بڑا عدب کا مقام میں وہاں غلطی نہیں کرنی ہوتی محتاط رہیں کسی نے ناطم بڑا خوبصورت لکھا تھا کہ غلامانِ رسول دور سے پہچانے جاتے ہیں سرِ شوریدہ شوریدہ بدن لرزیدہ لرزیدہ جسم کام پرہ ہوتے ہیں سر چکے ہوتے ہیں واقعی دور سے پہچانے جاتے ہیں عاشقِ رسول کون عدبِ رسول کون کرنے والے لوگوں کا اکثر ایک کیفت ہوتی ہے کہ سواب کے لیے خواہش ہوتی ہے کہ حضور کے روزہ پاک کے پاس بیٹھیں رازو الجنہ میں بیٹھیں قبیان شریفہ میں بیٹھیں نیند آ رہی ہوتی ہے بھوک لگی ہوتی ہے وضو کرنے کی خواہش ہوتی ہے لیکن صرف اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ روزہ پاک سے دور جائیں یہ غیر مناسب بات ہے وہ روزہ پاک عدب کا مقام ہے لیکن نیند آئے بھوک لگے وضو کی ضرورت تو اٹ جائیں کیونکہ سواب کمانے کے جگہ میں یا صرف اس خواہش میں بیٹھے کہ بیٹھ بھی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے انسان کیجول ہو جاتا ہے اس جگہ کیجول نہیں ہوتے مسجد نبی کے تو بعض فقراء نے ہمیں بتایا کہ وہ جرت نہیں کر پاتے اپنے اندر کے حضور کے مواجہ شریف پہ حضور کے سامنے جا چہرہ مبارک ہے وہاں جا کے سلام پیش کریں کہتے ہیں ہماری جرت نہیں ہوتی وجود کا اپنے لگتا ہے کہ حضور کے چہرے مبارک کے سامنے جا کے ہم کیسے سلام پیش کریں ہم تو قدمین شریفین سے سلام پیش کرتے ہیں یا دور سے سلام پیش کرتے ہیں لیکن یہ اپنا اپنا انداز ہے ایسے فقراء بھی مسجد نبی میں ہم جانتے ہیں کہ جو بڑے پیار سے بڑے شوق سے مواجہ شریف پہ جب تک دن میں کئی دفعہ سلام نہ کر لیں جا کے ان کو سکون نہیں ہوتا تو ماشاءاللہ یہ بنیاد ہے میری جانت دن میں عدب رکھنا جب مسجد نبی سے نکلیں تو اجازت لے کر جائیں اور دوبارہ حاضری کی اجازت کے ساتھ انشاءاللہ جب یہ عداب مینٹین کریں گے تو انشاءاللہ والعزیز یہ حاضریاں پھر آپ کے لئے بہت خیر و برکت کے باعث ہوں گے مسجد نبی کے حاضری ایک کائنات کا سب سے خوبصورت ترین تحفہ ہے خوش نصیب ترین لوگوں کے نصیب ہوتا ہے اقبال جب یورپ سے واپس آئے تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ اقبال آپ یورپ سے آئے تھے راستے سے گزرتے ہوئے ہرمین کی بھی زیارت کر لیتے عمرہ کر لیتے مدینہ حاضر ہو جاتے اقبال رونے لگے بہت روئے بہت روئے صرف اتنا کہہ سکے اپنے والد سے کہ اب وہ کس مو سے جاتا مدینہ عشق اور پیار کا یہ بھی انداز ہوتا ہے جس طرح وہ مسجد نبی کے فقرہ تھے جو سامنے جاتے نہیں تھے حضور کی ہم نے بتایا آج بھی ایسے فقرہ موجود ہیں جرت نہیں کرتے حضور کے سامنے جانے کی رہتے مدینہ میں امام مالک مدینہ میں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے گھوڑے پہ نہیں سوار ہوئے کرتے کہ جس جگہ میرے آقا چلتے پھرتے ہیں وہاں میں جوتے نہیں پہنوں گا گھوڑے پہ نہیں بیٹھوں گا یہ ہوتے ہیں پیار اور ردب کے معاملات بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو مدینہ والوں پر ٹیکسز ماف کر دیا کرتے تھے اس لئے کہ حضور کے امسائے یہ نظبت رسول ہوتی ہے مسجد نبی کے جو فقرہ ہیں جو مسجد نبی میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ جائیے جگہ جگہ ستونوں کے پیچھے آپ کوئی حبشی بیٹھے ہوگا کوئی یمنی بیٹھا ہوگا کوئی سودانی ہوگا کوئی کہاں کے ہوں گے اللہ کے بندے جو حجر عمرے کے لیے جاتے ہیں اپنے ساتھ بہت بڑی رقم پیسہ ساتھ لے کے جاتے ہیں وہاں جا کے ان فقرہ کی کفالت کرتے ہیں ان کو تقسیم کرتے ہیں یا صحاب السفہ کی سنت پہ ہوتے ہیں پھر ان لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں اور جو اہل نظر ہیں صاحب بصیرت لوگ ہیں ایسے فقرہ کو تلاش کرتے ہیں مسجد نبی میں جا کے وہاں مسکین بھی ہیں اور فقیر بھی ہیں ایسے مسکین ہیں جو صرف وہاں بیٹھے ہوئے جن کے پاس ظاہری دنیا کچھ نہیں ہے اور وہاں اللہ کے ولی ہوئے ہیں ان ولیوں کو تلاش کرنا چاہیے ان سے دعائیں لینی چاہیے ممتاز مفتی نے خضرت اللہ شہاب نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں ذکر کیا ہے ایسے بابوں کا جو وہاں بیٹھتے ہیں اور ظاہر ہے کائنات میں تمام علیہ اور فقرہ کا ہیڈکوارٹر ہے مسجد نبی شریف ماشاء اللہ جب اس فیض اس نیت کے ساتھ اس عدب کے ساتھ جائیں گے پھر دیکھیں کیا ملتا ہے ماشاء اللہ بسم اللہ بیٹا کوئی اور سوال سر تقدیر نصیب قسمت ان سب چیزوں کی حفظ میں کیا لنک ہے اور کیا یہ سیم ہیں یا الگ الگ چیزوں ہیں بیٹا جن ہم اس کے لیے تقدیر نصیب قسمت یہ سب لفظ استعمال ہوتے ہیں بنیادی طور پر تقدیریں دو طرح کی ہیں ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے جس میں آپ کا کوئی اختیار اور دخل نہیں ہے یعنی آپ کے ماں باپ کی گھر میں پیدا ہوں گے آپ کی شکل و صورت کیا ہوگی کہاں پیدا ہوں گے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کس بچے کو دنیا میں پیٹا کریں حضور کا حکم ہے اب میں واپس نہیں جا سکتا بخاری شریف کے حدیث مبارک ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا کہ شیطان میرے روپ میں نہیں آسکتا اور پھر دشرا ہم نے اس کا حوالہ پی دیا تھا اس پروگرام میں پہلے کچھ عرصہ پہلے کہ کتاب چھپی ہوئی ہے بزار میں زیارت النبی بحالت بیداری فیلوسنس کے چھپی ہوئی عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ کی چھپی انہوں نے تمام مسلمان تاریخ کے حوالوں سے کتاب میں لکھی خود علامہ اقبال کا اس کے اندر خط لکھا ہوا ہے انہوں نے جس میں اقبال نے فرمایا کسی کو خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کو آج کے دور میں حضور کی زیارت ہونا بہت فیض اور کرم اور فضل کی بات ہے میرا عقیدہ یہ ہے یعنی اقبال لکھ رہے ہیں یہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی حضور سے اسی طرح فیض لیا جا سکتا ہے جس طرح صاحب اکرام فیض لیا کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ بات اکثر دماغوں کو ناگوار گزرتی ہے اس لیے چھپ رہتا ہوں اس کا علمیہ کیا ہے بیٹا کیوں؟ ناگوار کیوں گزرتی ہے لوگوں کو اس لیے کہ ہم اللہ کی معرفت اور رسول اللہ کی معرفت کو عقل سے تیہ کرنا چاہتے ہیں یہ عقل کے معاملے نہیں ہیں اللہ کی معرفت عقل سے نہیں ہوتی اقبال ایک عقل کے حوالے سے ایک شیر کہتے ہیں دل میں تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے تم سانس لیتے ہو لیکن تمہارا دل زندہ نہیں ہے تمہارا قلب زندہ نہیں ہے تم صرف سانس لے رہے تیرا دم گرمی ہے محفل نہیں ہے تمہارے جو دل ہے تمہارے اندر تمہارا جو سانس ہے اس سے محفل کو آگ نہیں لگتی اس سے لوگوں کے جذبات تبدیل نہیں ہوتے اس لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تمہاری بات تاثیر نہیں کرتی کیوں اس لیے کہ تم ہر کام عقل سے کرنے کی کوشش کرتے ہو گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور تم عقل سے آگے گزرو کہ یہ جو نور تمہیں دیا گیا ہے نا عقل کی جروشنی تمہیں دی گئی ہے چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ تمہارے راستے میں تم اس سے کچھ راستہ دیکھ سکو تمہاری منزل نہیں ہے تم ہر کام جو عقل سے کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے دل کا سوز تمہارے قلب اور جگر کی گرمی ختم ہو جائے گی تو تمہاری بات میں تاثیر نہیں رہے گی اللہ اس کی رسول کی معرفت یہ بات کہ آج اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض کس طرح پہنچتا ہے یہ عقل سے سمجھنے والی بات نہیں ہے محسوس کرنے والی بات ہے یہ کس طرح عقل میں بات آ سکتی ہے کہ حضور خواب میں تشریف لائیں اور لوگوں کو ان کے ذاتی مسائل بھی بتائیں عمد کے مسائل بھی آگا کریں حکم دیکھ نہیں آنے والی بات عقل ہے عشق اور پیار اور جنون و مستی کی بات ہے بڑے فیض اور کرم کی بات ہے کہ فیض حضور سے اس طرح جاری ہے آنکھوں کا پردہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے لیکن واللہ یقین کرو یہ آنکھوں کا پردہ بھی بس آنکھوں کا پردہ ہی ہے فیض اسی طرح جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی عمد کے ساتھ جس طرح صحابہ اکرام ماشاء اللہ فیض بھی آ کرتے ہیں بسم اللہ بیٹا ہاں بیٹا دوسرا سوال آپ کا تھا کہ مسجد نبی کے عذاب کیا ہے بیٹا جان مسجد نبی دربار نبی ہے اور دربار بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں آپ جاتے ہیں تو کوئی پروٹیکال ہوتا ہے اور دربار نبی کے بھی پروٹیکال ہے یہ تو عام طور پر سنا ہے آپ نے بزرگ کہتے ہیں کہ مسجد نبی میں وہی جا سکتا ہے جس کو بلاوا ہے اب ظاہر ہے بادشاہ کی نیوٹیشن کے بغیر تو اب بادشاہ کے محل میں نہیں جا سکتا ہے لیکن وہاں جا کے اگر بیدب ہوں گے غیر مودب ہوں گے عدب کا پہلو منٹین رہے گا تو پھر فیض لے کر آئیں گے بزرگ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے دنیا کے تمام اختیار اہدے طاقت اتھارٹی روپیہ پیسہ مسجد نبی کے جوتیوں کے پاس چھوڑ کر جانا چاہیے وہاں پہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسجد نبی کے اندر بھی بادشاہ بنے ہوتے ہیں مسجد نبی کے اندر بھی اپنے آپ کو جنرل پیر عالم حکمران وقت سمجھتے ہیں اس دربارت عاجزی چاہیے وہاں پہ اکڑنا نہیں ہوتا ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں وہاں لوگوں کو کہ نمازیوں کو مشینگنوں سے پیچھے ہٹا کر کیونکہ بادشاہ وقت نہیں یا حمران وقت نہیں یا کسی شہزادہ نے آ کے روز پاک پہ حاضری دینی ہے لہٰذا باقی نمازیوں کو ہنٹر مار کے اور مشینگنوں سے پیچھے ہٹایا جاتا ہے ایسی حاضری کا حضور نے کیا قبول کرنا ہے کیا حضور کو پسند آئے گی یہ حاضری کہ مسکینوں راجزوں روشاق حضور کے عشق سے پیار کرنے والا لوگ کو ہنٹر مار کے فوجی اور سپاہی اور اسکر پیچھے ہٹائیں اور اس کے بعد بادشاہ وقت جا کے حاضری دے اپنی حضرت زین العابدین جب تواف فرمایا کرتے تھے خانہ کعبہ کا تو حج کے دور میں اتنا رش ہوتا ہے کہ لوگوں کے چلنے کی جگہ نہیں ہوتی اس وقت بھی ایسی حج تو لوگ حضرت زین العابدین کو دیکھ کے راستہ کھول دیا کرتے تھے اور بادشاہ کا عالم یہ تھا کہ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کوڑے مار کے لوگوں کو راستہ بناتا اسے تواف کرنے کے لئے تو بادشاہ نے حضرت زین العابدین کو دیکھ کے فرمایا کہ آپ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں اس لئے لوگ آپ کو راستہ دیتے ہیں میں لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتا ہوں اور مجھے وہ کوڑے مارنے پر تھی تو جب انسان دربار نبی پہنچے آجز اور مسکین اور فقیر بن کر پہنچے کوئی رتبہ دنیا کا معنی نہیں رکھتا وہاں پہ وہاں کا سب سے بڑا رتبہ یہ آپ غلام رسول ہیں آپ عاشق رسول ہیں آپ فقیر ہیں دربار نبی کے اس سے بڑا رتبہ نہیں ہے کہ حضور یہ فرما دیں یہ میرا فقیرہ ہے پھر مسجد دبلی میں داخلے سے پہلے ازن ہے اجازت ایک کیفت یا رسول اللہ صلی اللہ لوگ اجازت طلب کر کے جاتے ہیں اجازت ملتے ہیں اجازت لیں پروٹوکال پورا کریں اندر جائیے اور بزرگوں نے طریقہ جو ہمیں بتائیں وہ یہ کہ حضور کے روز پاک پہ حاضری دینے سے پہلے سلام کرنے سے پہلے کوئی صدقہ کر کے جاؤ وہ آیتیں آج بھی قرآن میں موجود ہیں جو اس وقت آیتیں اتری ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کے آیتیں اتری کہ جب رسول اللہ سے کوئی مشورہ کرنا چاہو تو صدقہ کرو حضرت علی نے پہلے صدقہ کیا اور اس کے بعد مشہور حدیث جو حضرت علی سے منصوب آج بھی بزرگوں سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ روز پاک پہ حاضری دینے سے پہلے صدقہ کرتے ہیں جا کے اور پھر حضور کے پاس اور روز مبارک کی طرف پشت نہیں کرتے اپنے جوتے اپنے موبائل فون اپنے چیزیں پرے چھوڑ کر آتے ہیں عدب کا انتہائی پہلوں قائم رکھا جاتا ہے مسجد نبی کے تو آج بھی یہ آداب ہیں کہ وہاں آوازیں بلند نہیں کی جاتے ہیں کیونکہ جو آواز بلند کرے گا حضور کے روز پاک پہ اس کے عمال ضائع ہو جائیں گے اس کو پتا بھی نہیں لگے جو عاشق اور پیار کرنے والے ہیں وہ تو خسر خسر باند کرتے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا کیونکہ دھکم پیل بھی ہوتی ہے رش بھی ہوتی ہے دھکا لگ جاتا ہے لوگوں کو غصہ آنے کی اندیشہ ہوتا ہے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ انسان پر دیتے ہیں کبھی لوگوں کی دقل لگ جاتا ہے لوگ غصہ آ جاتا ہے بہت بڑا عدب کا مقام ہے وہاں غلطی نہیں کرنی ہوتی محتاط رہیں کسی نے ناپن بڑا خوبصورت لکھا تھا کہ غلامانِ رسول دور سے پہچانے جاتے ہیں سرِ شوریدہ شوریدہ بدن لرزیدہ لرزیدہ جسم کام پرہ ہوتے ہیں سر چکے ہوتے ہیں واقعی دور سے پہچانے جاتے ہیں قلب نفس اور عقل بیٹا جان پہلے تو قلب اور نفس کی بات کرتے ہیں انسان کے وجود میں دو مرکز ہیں جو انسان کی اصلیت ہے جو ریالیٹی آف مان یہ تو جسم ہے نا ایک فیزیکل اناٹومی ہے انسان کی ایک انسان کی روح ہے اقبال نے جو کہا تھا کہ اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دوں وجودِ حضرتِ انسان نہ روح ہے نہ بدنے جو انسان کا انفس ہے جو انسان کی اصل ریالیٹی ہے اس کے اندر ایک مرکز ہے جسے قلب کہتے ہیں اور قلب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نور کو ریسیف کرتا ہے اور اسی طرح انسان کے وجود میں ایک مرکز ہے جو شیطان کی اس شر کو ریسیف کرتا ہے جو شیطان بھی تو سگمل دے رہا ہے کائنات میں اس کو ریسیف کرنے کا جو ریسیور انسان کے وجود میں لگا ہے اس کو نفسِ امارہ کہتے ہیں نفسِ امارہ کی ڈیفنیشن کیا جو برائی کی طرف فکساتا ہے آدمی کا اس کی مثال آج کی دور میں کر سمجھ نہیں ہے تو وہ ایسا ریسیور ہے ایسا ریڈیو ہے سگمل دیکھو اس کمرے میں سگمل تو ہر طرف کے آ رہے ہیں لیکن جب آپ ایک ریڈیو یا ٹیلیویجن لگاتے ہو ٹیون کرتے ہو تو پھر اس میں سے آوازیں آنے لگتی ہیں انسان کے وجود میں سارے سگمل ریسیورز موجود ہیں آپ اپنے قلب سے ریسیور کرتے ہو خیر کے سگلی اور نفسِ امارہ ریسیور کرتا ہے شر کے سگل اور یہ جنگ چلتی ہے انسان کے وجود میں فَالَحَمَهَا فَجُورَحَا وَتَقْوَحَا انسان کے وجود میں اس کا تقوی اور اس کا شر جو ہے جو برائی اور گناہ اور نیکی اور خیر سب کچھ اللہ تعالی نے انسان کے وجود میں ڈالا ہوا ہے تو جب انسان کا قلب ڈیولپ ہوتا ہے اور قلب کے بھی تین درجات قرآن نے بتایا ہے ایک پہلا قلبِ مُنیب ہے قلبِ مُنیب اس قلب کو کہتے ہیں کہ جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف وہ جو بے شاہ فوکس کرتے ہیں نا سیٹلائٹ کی طرف اس رسیب کرنے کے لئے قلبِ مُنیب رجوع کرنے والا قلب جو ہے جب یہ قلب ڈیولپ ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے اس کو غزا ملنا شروع کرتی ہے عشق رسول و عردبِ رسول سے اس کی تربیت ہوتی ہے نگاہِ مردِ مومن اس کو ملتی ہے آپ ذکر اسکار شریعت پر عمل کرتے ہو جب آپ شریعت کی حدود میں آتے ہو اس کی قلب کی حفاظت کرتے ہو تو یہ قلبِ مُنیب ڈیولپ ہوکے قلبِ سلیم بن جاتا ہے اور قلبِ سلیم کے جب حفاظت کرتے ہو آپ اس کی تربیت مزید ہوتی ہے مزید ریفارم ہوتا ہے تو یہ قلبِ شہید بن جاتا ہے یہ قرآن کی اسطلاح ہیں تینوں یہ قلب کے تین درجات ہیں اسی طرح نفس نفسِ امارہ اس کا لوست درجہ ہے جو گناہ کی طرف برائی کی طرف اکساتا ہے کوئی قرآن کی اسطلاح ہے یہ بھی یہ بالکل نفسِ امارہ انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے تو جب نفس کو آپ تربیت کرتے ہیں اصلاح کرتے ہیں نفس کو ریفارم کرتے ہیں نفس کو مارا نہیں جاتا یاد رکھنا ایک اسطلاح اردو میں استعمال ہوتی ہے نفس مارنا نفس کو مارا نہیں جاتا نفس کو قابو کیا جاتا ہے ریفارم کیا جاتا ہے نفس کو مارو گے تو خود مر جاؤ گے نفس کو ریفارم کیا جاتا ہے اصلاح کیا جاتا ہے ضبط نفس کیا جاتا ہے کنٹرول کیا جاتا ہے تو پھر جب یہ نفس کی تربیت کرتے ہیں تو اس سے جو ہائر ڈگری ہے وہ نفس لوامہ کہلاتے ہیں ملامت کرنے ہو جس کو آپ ضمیر کہتے ہیں نفس لوامہ وہ نفس ہے جو آپ کو ہر وقت یہ بتاتا ہے کہ تم برا کام نہ کرنا برا کام کرو تو وہ اس کو بیچینی شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ نفس جب ریفارم ہوتا ہے اور اور امپروف کرتا ہے اور ڈیولپ کرتا ہے اور اس کی تربیت ہوتی ہے اور اس کا تسکیہ کیا جاتا ہے تو یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے جو فائنل سٹیج ہے جو قرآن کہتا ہے یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجع الى ربک رادیتا ومردیا فاتخلی فی عبادی واتخلی جنتی یا نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کے پاس اس حال میں کہ تم اس سے راضی وہ اس سے راضی اس لئے صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ جو صحابہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے اسی لئے نفس مطمئنہ کو کہا گیا ارجع الى رب کا رادیتا ومردیا آپ اس سے راضی وہ آپ سے راضی رضی اللہ کا مطلب یہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی اسی لئے رضی اللہ لکھتے ہیں نا اور یہ نکلی قرآن کی اس آیت سے کہ یہ سب کے سب نفس مطمئنہ کے اس درجے پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں جب انسان کی جو عقل ہے انسان چاہیے غزہ چاہیے کام کرنے کے لئے اب وہ غزہ اس کو آپ قلب سے دیتے ہیں یا نفس امارہ سے دیتے ہیں یہ آپ پہ کام ہے اگر انسان کی عقل کو جو انرجی مل رہی ہے وہ نفس امارہ سے مل رہی ہے تو انسان شیطان بنتا ہے ایول بنتا ہے اس کو کہتے ایول انٹلیکٹ انسان وہ چکر بازی جھوٹ فریب مکر دھوکے بازی قتل و غرر تباہی فساد یہ برپا کرے گا اگر انسان کی عقل کو انرجی مل رہی ہے قلب منیب قلب سلیم قلب شہید سے اگر قلب ڈیولپ ہے انسان اور وہ انسان کی عقل کو کنٹرول کر رہا ہے تو یہ عقل سلیم ہوتی ہے جو قلب سلیم سے عقل انرجی لیتی ہے وہ قلب عقل سلیم کہلاتی ہے اور یہ عقل سلیم پھر انسان کو گائیڈ کرتی ہے اور پھر یہ عقل جسے اقبال کہتے ہیں کہ یہ عقل وہ چراغ بنتی ہے جو آپ کو شریعت کا دین کا دنیا میں زندگی گزارنے کا راستہ بتاتی ہے دیکھو ایک بندہ مومن کی عقل جو سٹریٹیجی بناتا ہے پلان کرتا ہے حکمت سارے معاملات پہ کرتا ہے ریسرچ سائنس ٹکنالوجی سارے دنیا کے کام کرے گا وہ انجنئرگی میڈیسن سائنٹیفک ڈیولپنٹ سب کچھ کرے گا لیکن وہ زمین میں فتنہ پیدا نہیں کرتا اس کی عقل عقل سلیم ہوتی ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس کی عقل کو فیض مل رہا ہوتا ہے قلب سے اور ایک شیطان آدمی جب دنیا میں پلاننگ کرتا ہے ایول جینئس آخر یوروپ امریکہ کے آگ کی جدید تذیب کو دیکھو پوری دنیا میں جادو کیا ہوا ہے سائنس ٹکنالوجی کے ایک عجیب حدیں پار کیوئی ہیں لیکن دنیا میں فتنہ اور فساد برٹا کر دیا کیوں؟ اس لئے کہ ان کے پاس قلب نہیں ہے نفس امارہ ہے اس کے فتنس جب ان کی عقل کو انرجی ملتی ہے نفس امارہ سے وہ سوائے فتنہ پھیلانے کے اور کچھ نہیں کرتے تو عقل بزات خود تابع ہے اس نور کے اس انرجی کے جو اس کو ملتی ہے چاہے نفس امارہ سے آئے یا قلب بنیب قلب سلیب سے آئے لہٰذا یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے قلب کی ڈیولپمنٹ کرے قلب کی ڈیولپمنٹ کرے نفس کی اصلاح کرے یہ انسان کی سپریچول انارٹمی ہے انسان کی روحانی انارٹمی ہے اور اللہ کے بنجو تسکیہ کا جو پہلو ہے جب کہا جاتا ہے تسکیہ کرنا ہے کسی فرط کا حضور کی سنت اموار کا یہ ہے کہ حضور تسکیہ فرماتے ہیں وزرگ اور فقراء اور علیاء کا کمال یہ ہے کہ وہ تسکیہ کرتے ہیں علماء کا کام یہ ہے کہ فقہ سکھاتے ہیں فقراء کا کام یہ ہے تسکیہ کرتے ہیں علماء آپ کو یہ سکھائیں گے کہ وضو کیسے کرنا ہے فقراء یہ سکھائیں گے دل کی قلب کی سفائی کیسے کرنا ہے تو یہ دونوں اپنی اپنی فیلڈز ہیں اپنی اپنی ڈومینز ہیں آپ اس میں کانفلیکٹ نہیں ہے اس کا دونوں لازم ہیں قلب کی صفائی بھی کرنی ہے اور جسم کی تہارت بھی کرنی ہے تو یہ انسان کی عقل جو ہے وہ پابند ہوتی ہے اس نور کی اس انرجی کی جو اس کو قلب یا نفس دیتا ہے تو جب قلب و نفس پاک ہوگا نفس مطمئنہ ہوگا قلب شہید ہوگا پھر وہ عقل اقل سلیم ہوگی جو اللہ کی معرفت بھی حاصل کرے گی اور ما شاء اللہ اس دنیا میں خیر اور برکت آفیت کا باعث بھی ہوگی یہ ہمارا چیلنج ہے یہی ہمارا انتہان ہے یہی آزمائش ہے کہ اپنے نفس امارہ کو نفس الوامہ اور نفس الوامہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کریں قلب تو ہے ہی خیر کا ذریعہ لیکن اس کو ڈیولپ کرنا ہے جس کا آغاز ذکر الہی سے ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ باقی سفر جو ہے فقر کا اور استغناہ کا اور ما شاء اللہ معرفت کا وہ پھر قلب اور دیولپ ہوتا ہے اس میں ماشاء اللہ جی بیٹا میرا سوال ہے کہ علم اور معرفت میں کیا فرق ہے علم اور معرفت میں کیا فرق ہے بیٹا وہی بات کہ جو فرق اقل اور قلب کا ہے جو اقل اور قلب کا فرق ہے وہی علم اور معرفت کا فرق ہے علم اقل میں ہوتی ہے اقل علم حاصل کرتی ہے قلب معرفت حاصل کرتا ہے علم اور عقل کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں اپنا سوشل پولنٹیکل اکنومک سسٹمز کیسے بنائیں ہم سائنس ان ٹکنالوجی اور میڈیسن اور اسٹرانومی اور ماتماتکس میں کیسے کام کریں ان کا تعلق عقل اور انٹیلیکٹ سے اس کا تعلق علم سے اس کا تعلق انسان کی ان دنیاوی معاملات سے ہیں جو دنیا گزارنے کے لئے انسان کو چاہیے لیکن جب انسان اپنی حقیقت انسامیہ کی بات کرتا ہے انسان کی معرفت کی بات کرتا ہے معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت کی بات کرتا ہے جب ہم اس علم کی بات کرتے ہیں جس کا تعلق سپریچول ڈائمنشن سے روحانی ڈائمنشن سے انسان کی عقل کی حدود نہیں ہے یہ عقل کی حد میں یہ بات نہیں آتی کہ جنت کیا ہے دوزخ کیا ہے ملائکہ کیا ہے آخرت کیا ہے ورشتے کیا ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں انسان کا قلب کیا ہے نفس امارہ نفس اللوامہ نفس محتمینہ یہ اقل کے معاملات نہیں ہیں سائیکیٹریسٹ یا سائیکالوجسٹ ماتمیٹیشن اس کو نہیں سمجھ سکتے یہ باتیں قلب کی ہیں یہ باتیں کہ حضور محراج پہ تشریف لے گئے محراج پہ تشریف لے گئے واپس بھی آگئے اور کنڈی بھی ہل رہی ہے اور بستر بھی گرم ہیں یہ اقل کی باتیں نہیں ہیں ان کو اقل کو اپنی حدود سمجھنی چاہیے فتنہ وہاں پھیلتا ہے کہ جب اقل دخل دینے لگتی ہے معرفت کی حدود میں معرفت کی حدود علم کی حدود کہاں تک ہیں اگر اس کی مثال جو بزرگوں نے بتائی ہے وہ یہ کہ جس طرح حضور محراج پہ تشریف لے گئے تو جبریل ایمین صدرت المنتحہ پر رک گئے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے میں نہیں جاؤں میری حد یہاں تک ہے اس سے آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جلیں گے علم کی میراج وہیں تک ہے کیونکہ وہ جہاں تک جبریل علیہ السلام کے پر جلتے ہیں جو صدرت المنتحہ سے نیچے کا بیریر ہے یہ عالمِ صفات ہے یہ اٹریبیوٹس کی دنیا ہے یہ وہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی اٹریبیوٹس ہیں صفات ہیں لیکن صدرت المنتحہ کے پر ذات کا سفر شروع ہوتا ہے ذات کی معرفت آتی ہے اور وہاں پہ صفت نہیں جا سکتی اقل صفت ہے اقل کریٹیڈ انٹیٹی ہے اقل ایک گفت ہے جو انسان کو دی گئی ہے دنیا گزارنے کے لئے لیکن انسان کا قلب وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور حقیقت انسامیہ کی معرفت حاصل کر سکے ہمارے قرآن میں قرآن پاک میں اور ہمارے پورے دین میں دونوں علوم موجود ہیں طلاق کیسے دینی ہے وراست کیسے تقسیم کرنی ہے یہ بھی ہے نا اور ایک طرف یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی جب اہدِ الست کی بات کرتا ہے الستو بی ربکم وہ اقل میں آنے والی بات تو نہیں ہے کہ الستو بی ربکم کا اہد کب لیا گیا تھا جب اللہ تعالی بات کرتا ہے کہ انی جائلو فی الارد خلیفہ جب اس وقت کی ساری واقعات اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں جب شیطان کہتا ہے کہ میں سجدہ نہیں کرتا استقبر ترکنت من العالین اللہ نے اس سے پوچھا تمہیں تکبر کیا یا تم العالین میں سے تھے اس وقت کی جو واقعات جنت دوزخ آخرت یہ اقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں ان کو اقل سے سمجھنا بھی نہیں ہے اسی لئے یہاں پہ یومنون بالغیب کی بات کی جاتی ہے اقل کا کام ہے سرنڈر کر دیں اقل کا کام ہے ہتھیار ڈال لیں جب وہ اس مقام پہ پہنچتے جب یہ وہ مقامات اقل کے ہیں ہی نہیں یہاں پر اقل کہتی ہے میں ہتھیار ڈال کے میں ہی مان لیا تو میں نے مان لیا جنت کیسی ہے دوزخ کیسی جنت بھی ہے دوزخ بھی آخرت بھی ہے حساب بھی میں نے دیکھا نہیں اللہ کے رسول نے کہا میں نے مان لیا ختم ہوا اقل کا کام ہے یہاں ہتھیار ڈال دینا اقبال فرماتے اقل ہے تیری سپر اقبال جو دیفنیشن دیتے ہیں ما شاء اللہ جو فرق بتاتے ہیں بڑا خوبصورت ہے اقل تمہاری ڈھال ہے عشق ہے شمشید تیری لیکن جو تمہاری تلوار ہے وہ عشق ہے اقل سے تم اپنی حفاظت کرتے ہو دنیا کے معاملات گزارنے لیکن اگر آگے کا راستہ بنانا ہے اپنا تو وہ اقل سے نہیں ہوگا عشق سے ہوگا قلب سے ہوگا معرفت سے ہوگا دونوں کے ڈومین الگ الگ ہے دونوں کا رول الگ الگ ہے اور میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری اور پھر یہ سمجھ لو کہ پوری دنیا میں پوری کائنات میں تمہاری خلافت ہے تو جب پوری کائنات میں آپ کی ڈیوٹی اور آپ کا رول ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس دنیا کے حصے میں میں نے کون ساتھیار استعمال کرنا ہے جب دنیا کے معاملات ہیں تو اقل جب کائنات اور اس کے پرے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت اور کائنات کی آخری حدود پر جانا ہے تو عشق اور قلب اور معرفت زمین و آسماء کو عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام اقبال فرماتے ہیں عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام زمین و آسماء کو بیکرہ سمجھا تھا میں یہ سمجھا تھا زمین و آسماء کی کوئی حد نہیں ہے اقل تو کوئی حد نہیں پار کر سکتی اگر آپ اقل سے سوچنے چاہے تو سیٹلائٹ گیلیکسیز کاؤسماس یہ کائنات اس کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں انسان جانتا ہی نہیں ہے لیکن اقبال کہتے ہیں لیکن حضور معرفت پر میراج پر تشریف لے گئے تو پوری کائنات پار کر کے تشریف لے کے واپس بھی آتے ہیں تو بستر بھی گرم ہے لیکن وہ اقل سے نہیں ہے معاملہ وہ معاملہ قلب کا ہے وہ معاملہ معرفت کا ہے وہ معاملہ اپنی حدود کو سمجھو اور یہ بہت بڑا راز ہے بہت بڑی علم اور حکمت کی بات ہے کہ انسان اپنے حدود کا تائین کر لے اقل کو وہاں استعمال کرے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج فیض کیسے حاصل ہوتا ہے آج نسبت رسول کیسے قائم ہوتی ہے اقل کی باتیں نہیں ہیں یہ معرفت کی باتیں ہیں جب انسان اقل سے ان پر جاتا ہے گستاخی اور بید بھی کرتا ہے یہاں عدب کا مقام ہے چپ ہو جانا چاہیے اور جب تک اللہ تعالیٰ نازل کرے ان باتوں کو اقبال نے پھر یہی بات کہی تھی کہ تیرے وجود پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب جب تک تیرے وجود پہ کتاب نازل نہ ہو نہ گراہ کشاہ رازی نہ صاحب کشاہ نہ رازی یا کوئی بڑے بڑا عالم یا کوئی بڑا بزرگ بھی آپ کو کتاب قرآن کے راز نہیں دے سکتا جب تک قرآن آپ کے وجود پہ نازل نہ ہو تفسیریں کتابیں پڑھنے سے قرآن کی حکمت آپ کو نہیں ملے گی جب تک آپ قرآن میں ڈوب نہ جائیں وہ نازل نہ ہو نزلہ جب تک آپ کے قلب پہ نازل نہ ہو قرآن یہ حدود ہیں انسان جب ان حدود کو جان لیتا ہے مودب ہو جاتا ہے ریسپیکٹفل ہو جاتا ہے اقل مودب ہو جاتی ہے دل مودب ہو جاتا ہے اور پھر عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں اس کے بعد راز کھلنا شروع ہوتے ہیں باقی انشاءاللہ بچوں اگلی محفل میں آپ سے بات کریں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اپنے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صدقِ ان کی برکتیں عافتِ رحمتیں آپ پر نازل ہو انشاءاللہ اگلی محفلتہ کے اجازت دیجئے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ